اس بات کو ہم جو ذہنشین کر لے ورنہ بہت سی مرتبہ لوگ اپنے عقلوں کی بنیاد پر جو بہت سی مرتبہ بہت سی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر بیٹھتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگوں نے اللہ رحم کر یہ کہہ دیا کہ جن کوئی مخلوق نہیں ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے بس وہ جو انسان کو زیادہ غصہ آتا نا غصے والا انسان بس بولے اس کو بولتے ہیں جن تو یاد رکھئے امت مسلمہ غائب کے تعلق سے اور بالخصوص چند معاملات کے اندر افراد اور تفرید کی شکار ہے یا تو باؤنڈری سے آگے چلے جاتے ہیں جو بتایا گیا ہے یا تو باؤنڈری سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو بتایا گیا لہٰذا ہمیں من حرآن جن کا توں جیسا کہ تیسا جس کو قائم گے up to the dot جس کو بولتے ہیں وہاں تک شریعت نے جیسا بتایا اس کو ویسے ہی ہمیں عمل کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے اتنا واضح اور کلیر میسج یہاں دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَا نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس کو اللہ لیابدون سوائز کی کہ وہ ہماری عبادت کریں تو گویا دو الگ الگ مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے ایک وہ ہے جو انس ہے ایک وہ ہے جو جن ہے اور ایک وہ ہے جو انس ہے جن کو جن